بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سجاج دلالہ پاکستان کا سب سے بڑا کارپریٹ اگری فارم ہے جو کہ پنجاب جو صوبہ ہے پاکستان کا اس کے جنوب میں تھل ڈیزرٹ میں واقع ہے سہرا میں واقع ہے ہم سہرا میں کاشکاری کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم سہرا کو ایک سرسابد نخلستان میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنیادی مقصد فوڈ سیکیورٹی ہے اور کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آ رہا ہے ہماری اگری کلچر پہ اور کراپ پروڈکشن پہ اس کو منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جسرا منیجمنٹ کا ویجن ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اور لائف سٹارک کے لیے بہترین کوالیٹی کی آرگینک فوڈ جو ہے وہ مہیا کر سکے ہمارے پاس سیمسنز اگری فارم پہ جدیر ٹیکنالوجی پہ اسٹیبلش پھلوں کے بغات ہیں جس میں سٹرس ہے انار ہے گواوا ہے بیری ہے خجور کی بہترین اقسام جہاں پہ کاش کی گئی ہیں اور انشاءاللہ پروڈکشن کے بعد پروسیسنگ اور ویلی اوڈیشن کے بعد وہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے دستیاب ہوں گی اسی طرح لائف سٹارک اور ڈیری کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور آنے والے سالوں میں بہترین کوالیٹی کا جو میٹ ہے اور دودھ ہے وہ نہ صرف مقامی عبادی پاکستان کے لیے بلکہ وہ انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج ارن کیا جا سکے اور اور اس چیز کو اس پیسے کو سیمسن ایگری فارم کی طرف سے یہاں علاقے کی ڈیولمنٹ کے لیے استعمال کیے جا رہا ہے یہاں پہ جو لوگ ان کو امپلائیمنٹ مر رہی روزگار مر رہے اور اس کے علاوہ ان کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں بھی ان کو فرام کی جا رہی ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں سیمسن ایگری فارم اس نہ صرف علاقے کی قسمت بدل دے گا بلکہ پاکستان کا ایک مارڈل فارم ہوگا اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم سہراک اور نخلستان میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس ٹکنالوجی کا کمالہ جو کہ پاکستان میں سیمسن ایگری فارم کے پاس سب سے بڑی جو فسیلیٹیز ہیں یہ سینٹر پیورٹ ایریگیشن جس راب دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس دس سینٹر پیورٹ کام کر رہی ہیں جو کہ ایک ہزار اکڑ سے زیادہ رکبے کو سراب کر رہی ہیں اور آنے والے چند ماہ میں انشاءاللہ ہم اس کی تعداد ڈبل کر رہے ہیں اور ایک ہزار اکڑ سے زیادہ رکبہ اس سے سراب ہوگا اس میں سبزیات اور پھلوں کے علاوہ جو ہماری سپیشلٹی ہے سیمسن ایگری فارم کی یہ روڈز گراس ہے روڈز گراس بیسیکلی لائف سٹاک فیڈ ہے اور جانور اس کو بہت پسند کرتے ہیں دودھ دینے والے جانوروں کے لیے اور گوش کی پیداوار کے لیے جو فارم بنائے جاتے ہیں ان جانوروں کے لیے یہ بہت ہی مفید چاہ رہا ہے لیکن بعض صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہمارے جو زرائی ماہرین ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول کے ہمارے جو ای اپنی ساری محارت استعمال کر کے اس کا خراک خواب اس کے پانی کا اس طرح بندوست کرتے ہیں زمین کی صحت اور زرخیزی کا اس طرح خیار رکھتے ہیں کہ بہترین کوالٹی کا روڈز گراس جس کا کلر جس کا ٹیکچر جس کی فریگرنس اور سٹورج لائف بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ اور کیونکہ سپیشلی شپمنٹ میں تھرو سی جب آپ وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو روڈز گراس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہاں پہ گلف سٹیٹس میں سیمسنز ایگری فارم کا جو روڈز گراس ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور الحمدللہ سیمسنز ایگری فارم یہ پاکستان میں روڈز گراس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات کہ کلائیمٹ چینج نے پوری دنیا کو ریجسٹر کیا ہوا ہے بے وقت بارشیں سلاب زلزلے اور پاکستان ان ملکوں میں جو متاثر ہو رہے ہیں گیار ماہ کچھ رپورٹوں میں بار ماہ نمبر ہے پہ جنی پا پاکستان اور اس میں ایگری کلچر سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ہماری فصلوں کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے بیماریوں کیڑوں کا حملہ بڑھ گیا ہے تو سیمسن ایگری فارم میں ہم کلائیمٹ چینج ریزیلینٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ایسی کراپس اور ایسی ان کی وریٹی استعمال کر رہے ہیں کہ جو کلائیمٹ چینج سے کم از کم متاثر ہوں اور پھر جو پیداوار آتی ہے اسے نہ صرف فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوگا پاک پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے بعد ذرہ مبادلہ بھی آئے گا یہاں کے لوگوں کو امپلائیمنٹ ملتی ہے ان کے لائف سٹینڈر جو مقامی عبادی ہے اور ان کے لائف سٹینڈر میں اضافہ ہوگا اب ماشاءاللہ دو تین سال سے سیمسن ایگری فارم جس طرح کام کر رہا ہے تو علاقے کے لوگوں کو روزگار مجسر آیا ہے ان کے گھر بہتر ہو رہے ہیں ان کے بچے بہتر سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی خوراک اور اچھی تعلیم مر رہے ہیں آپ کیے کہ سیمسن ایگری اپریشنز ہیں وہ مادرن ٹکنالوجی بیٹھ ہیں ابھی یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ویڈر سٹیشن انسٹال ہے سیمسن ایگری فارم پہ ہم اپنے جو فارمیل اپریشن ہیں جو فارمیل بسیئن ہیں لائک گراس کٹنگ ہے اس کی بیلنگ ہے اور انسیکٹ پرس اور ڈزیز منیجمنٹ ہے وہ جو ہمیں یہ ڈیٹا انفرمیشن ملتی ہے اس کی بیس پہ ہم اپنے فارمیل بسیئن کرتے ہیں یعنی ڈیٹا بیس بسیئن ہیں اور اسی طرح سیمسن ایگری فارم کے ہر ایگری اپریشن میں ہم نے ٹکنالوجی کو اس کا لازم ملزون حصہ بنا رہے ہیں